بہت بہت شکریہ جناب ڈاکٹر خلیل تکار صاحب تیہ نظم میں نے انہا دی ہدایت پڑی ہے شکریہ اللہ تعالیٰ دا کہ اتنی نظم جڑی ساڑھا آئیت ساڑھی تاریخ ہے موجودہ تاریخ ہے مسلمانہ دی لیکن جس طرح خلیل تکار صاحب نے فرمایا ہے کہ ساڑھے درمیان جلیل ترک تے پاکستان دے درمیان ایک رشتہ ہوئے عقید دے رشتہ وہ اتنا مضبوط ہے کہ تاریخ خلافت دے والے نار پرزگیر دے مسلمانہ نے موجودہ پاکستان دے مسلمانہ نے وہ قربانی وہ زبرست قربانی رکم کی تی ہے تیسانے ترک پیراوان سے بھی اسی طرح دا جذبہ ہوتا اسی طرح دی دوستی موجودہ تناظر جب اسی دیکھنا ترک دے حکمران جڑیں پاکستان نار بہت پیار کردیں تیسی سسلے دی کڑی سانو دنہ درمیان جوڑی ہوئی ہے میں دو تین دفعہ ذکر کیتا ہے اپنے اس ان کو دی زبان دینا آتے ہوزے کلچر دینا آتے ہوزے محبت دا والا میں ڈاکٹر رمجو صاحب الپلٹ ناما اے میں کوئی رسمی جد جملے نہیں ادا کرنا پیانے بلکل حقیقت دکھا لیں بچپن سی یہ تپتہ ہے جیسی زبان بولنے ہیں ان کو بے لیکن اس ان کو دینا تلچسپی یا زوالنا پیدا ہوئیے تیز کال نو کے بعد آنے ہو اس سے ایک ادارہ پڑھانے دی اس نو اگے چلانے دی وہ دے پیچھے ڈاکٹر رمجو دوسین صاحب دا بلکل سٹارڈ جگتے رہی گئی انہوں نے پیشوریاں نے کٹھا کیتا تیکھیا کہ جساں ایک بیٹھو تے ایک ادارہ ایک بورڈ پڑھانے ہیں وہ بورڈ دی کانی میں ساری بیان نہیں کرنا انہوں نے امریکہ جو بیٹھے تھے انہوں نے دی خواہش ہے ہی کے بورڈ رکے چلے لیکن سانے انہوں نے دی خواہش ہے ہی زوروان صاحب نے دیسانے اس سے کے چلانے پہاں انہوں نے دی کتاب ہے پیشور دے بارج اس کتاب جب انہوں نے ایک ذکر کیتا ہے یہاں میں تب بڑی کوشش کیتی ہے وہ پیشور دے لوکہ نے ایک جنسٹی انہوں نے بڑھایا کام نہیں ہو سکا میں اس دن انہوں نے کتاب پڑھنے دے بار میں نے کہا انشاءاللہ و تعالی اسی اسنوں چلا سی ہیں اسنوں کے کار سی ہیں وہ بورڈ جو انہوں نے آغاز کیتا ہے یہ وہی گندارہ ان کو بورڈ ہے میں انہوں نے سمجھنا ہوں پتہ نہیں سمجھیں کہ نہیں سمجھ دے میں انہوں نے اس گندارہ ان کو بورڈ دا سرپرست سمجھنا ہوں میں ان وڑے دب جنال اس کانفرنس دی آخری تغریر تیسری ان کو علمی کانفرنس دی آخری تغریر دے والن میں گزارش کاننا ڈاکٹر سیدہ مجھو دسین صاحب سے جو تشریف کیا ہوں تے اپنے خیالات دے دار فرماؤں جدا آپ ڈاکٹر سیدہ مجھو دسین سکارپرس تے آخری مقرر ہے ساڑے پاس سپیکرز ہے جنہوں نے سانے مقالیوں سے کیا ہے ریگن مقالی ساڑے پر موجود ہیں انشاءاللہ اسی نو مقالیوں نے چھاپ سین تے اونسی ایک وقفہ کارنیا اس وقفے سے بات میں چاننا ہوا کہ تُسی ساڑے تھے ثقافتی سانے کچھ پشور دی ہند کو ثقافتی میوزیم سانے سے جائے ہیں اُتھے کچھ پینٹنگز بھی پہیئن پونیاں چڑھا کے تُسی دیکھ سو تُسی لہا پوسٹر پرزنٹیشن بھی تے اے سیشن سانے رکھوا ہے تاکہ تُسی آپس گل ملک ایک دوسرین مطارف بھی ہو جو مطارف بھی ہو جو تے مغرب دنی ماز سے بات شام دنی ماز سے بات یہ تھی ایسے کٹھے ہو سی ہیں کہتا انہوں جی کرسی ہیں دے میزہ نظر آنے ہیں اے ختم ہو جو سا انہوں آڑ جو سنے تو سی تے ہند کو لوگ موسیقی تاڑے ساڑے پیش ہو سی یہ دے بچ چار مختلف علاقے ہاں سی جو دے فنکار انہوں شرکت کر دے پین ڈی خان سی سمی اللہ ان دا گروپ پوٹوار سی مجتبہ خان دا گروپ ایفتباد ہزارے سی شکیل امان دا گروپ تے پشور سی شویب تے از ساتھی اس پروگرام مجھاستن تو اسے انشاءاللہ پروگرام ساڑا جاری رہ سی جلیہاں گلناتوانے سنیاں اس نفسی ردم دنال لوگ گیت ساہی احمد علی دے کلام بھی پیش ہو سی ساہی احمد علی کلام دے والن سکھ خطہ پوٹوار گوت جیدہ زرخیز ہے کاسب اقبال جلالی او تو دے رینے والن تو انہوں احمد علی سائن دی عرفیاں جیدہ کلام ہیں او تھوڑا دا انہوں شناسم انہوں نے اس تے ایک مقالہ برپور لکھایا لیکن نسی میں گزارش ہے چونکہ سانے مقالہ ایسا ختم گارش ہے انہوں سے گزارش کے واقعے احمد علی سائن دے کلام پیش کرن خطہ پوٹوار گوت جنبی سائن دے کلام سینیاں دے چھپویا ہے سائن دے عاشقہ سے ساڑی خواہ درخواست ہے کہ سائن دے کلام ساڑے تک منچاؤں سوفی شائر کسی بھی زبان دے سوفی شائر دی ضرورت اس زبان دے بولنے انہوں نے بڑی زیادہ ہندی ہے احمد علی سائن سائن دے سوفی شائر جنہاں تعلق پیشور شائر نہ لیا پیشور دے لوکا نوں سائن دے اتنا کلام تے اتنے بارج اتنا علم نہیں گا جتنا پوٹوار دے لوکا نوں دے بارج چل میں پوٹوار دے لوکا دی سائن دے انہوں نے اشت دی تانوں میں ایک دو درہاں مسالان دے ساں میں جتنا پوٹوار گیا تے میں نے اتنا دے جلے آجی میرا پھاور صاحب انہوں نے انہوں نے سے پوچھا کہ تُسی بتاؤ سائن دے لوکا کس نہ پیار کر دیں کہنے دے ایک مسال دیں میں نے کہ جی دو کہنے دے اسی اس جڑے نوں اس جاتک نوں اس جڑے نوں اس بچے نوں اسی مرد نہیں سمجھنے اس قابل نہیں سمجھنے کہ وہ یاد ہے قابل ہویا کہ نہیں ہویا جو دو سائن دا کلام سننا دے اسی پھر کہنے ہاں جڑا جڑا ہوں جوان ہو گیا ہے اسی اسنوں شادی کر دیں دوسرا ہوں کہنے ہیں کہ اسی جدو فال کرنیا تیسی فال جڑے نا سائن دے کلام سے کر دیں گل صحیح ہے وہ فال بھی جدو کر دیں تیس سائن دے کلام سے کر دیں دوسرا دوسرا ہے ایک اور دنوں میں ساتھ دیں وہاں ہون بھی ہون بھی جڑا کلام سائن دے چھپ ہوئے ہیں احمد علی سائن دا اسی زیادہ کلام اس ٹائم انہوں نے سینے آج موجود ہے پوٹوار دے جئے لوگوں اے جللکہ دوارے سامنے جایا ہے اس کو بھی تقریبا کوئی کم و بیش دو ازار دو ازار حرفیاں سائن دیا ان پبلش موجود میری میری معلومات ہیں انشاءاللہ ساڑھا سفر جاری ہے انہوں نے ماز دا وقفہ کرنیا تے نماز دا وقفہ سی بات اس سی بات اسی واپس آسی ہیں تھوڑی دیر بعد ہوں جا اگلا پروگرام احمد ندیم عوان سکندر آیات تے سید پالس اس پروگرام دے انشاءال جن تے اس تسی آلج دوبارہ تشریف لیاسو دو پہ رات تا کھانا انشاءاللہ تانو دیتا جیسی اس موسیقی دے پروگرام سی بات جنہوں نے ساڑھا لوگ موسیقی دے پروگرام اس دے آخیر تے انشاءاللہ سب حاضرین نو رات تکھانا جنہوں سے خفتانہ کہنے ہیں خفتانہ پیش کی تا جیسی بہت بہت شکریہ اچھا ہونے سی بات میں ماظر چانوہ چاہ بھی آئرے چاہ بھی انشاءاللہ تسی تناول فرماؤ بہت میں مفی چانوہ ماظر